اس وقت پاکستان پر ایک ٹرائی کا مسلط ہے اور اس ٹرائی کا کی نا اہلی نے بد انتظامی نے مس منیجمنٹ نے اور بے انتہا کرپشن نے پاکستان کو بستر مرک تک پہنچایا مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے صبح سن میں پیپلز پارٹی اور پنجاب میں اور کیپی کے میں اور کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اس ٹرائی کا نے پورے ملک کو اس وقت یہ غمال بنایا ہے اور ان کے نا اہلی کے وجہ سے ان کے بد انتظامی کے وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی وزیر خزانہ سچ نہیں بول رہا ہے لیکن پاکستان ڈی پالٹ ہو گیا ہے اور اس وقت پاکستان کا ذر مبادلہ بہت تیزی سے گر کر سات بلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے آپ اندازہ کریں بنگلہ دیش کا اٹھتیس بلین ڈالر ہے اور ہم کچھ گزشتہ قلید عرصے میں ساتھ آٹھ بلین سے کم ہو کر سات بلین ڈالر پر پہنچ گئے ہیں اور اس وقت جو نظام چل رہا ہے وہ بھی صرف پاکستان کے خزانے میں اس وقت امانتیں ہیں اور بینکوں کا جو ٹرانزکشن ہے باہر کے دنیا کے ساتھ وہ تقریباً ختم ہے یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں خاص کر خوراک کی چیزیں عدویات اب درامت بھی نہیں ہو رہے ہیں سامان بڑے بڑے بحری جہاز سمندر میں کڑے ہیں لیکن السی بن ہونے کی وجہ سے وہ ملک کے اندر نہیں آ رہا ہے بنیادی ضرورت کی چیزوں میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے علو بھی مہنگا پیاز بھی ٹماٹر بھی آٹا بھی چینی بھی چائے بھی اور دعائی کی قیمتوں میں تو ڈبل اضافہ ہوا ہے اور اس وقت ملک کا کوئی والی وارث نہیں ہے